اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جبانوں کی خودی صورت فولات اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جبانوں میں نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں تینکیو سو مچ سر بہت شکریہ تو آئیے سامنے محترم ہم میں اس شخصیت کو دعوت خداف دینے جا رہا ہوں جو وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے وہ نہ صرف ایک سیاستدان ہے بلکہ درد دل رکھنے والے پاکستانی ہیں نوجوانوں میں بے حد مقبول شخصیت ہے عوام کی محبت اور فرض شناسی کے جذبے سے سرشار اور دبنگ انداز میں کام کرنے کا اسلوب رکھتے ہیں دن رات پاکستان کی ترقی کا عظم انہیں چین سے سونے نہیں دیتا وہ شخصیت کوئی اور نہیں میری مراد آپ کی بھرپور تالیوں میں آپ کی آواز نوجوانوں کی امنگوں اور آجزوں کے ترجمان محترم شہیار فریدی محترم شہیار فریدی محترم شہیار فریدی پاکستان 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 انہیں پہنم ترکی امن انہیں پاکستان باکستان باکستان بلاکستان باکستان میں تقریر جو میرے احساسات ہیں وہ میں آپ کو بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک التجاہ ہے نوت ایزا وزیر یہ مملکت نہیں ہے پاکستانی کے یہ دوبارہ ہم سنیں گے پوری دنیا پاکستان کی یوت کو اور اس کے پلس کو گیج کرنا جانتی اور دیکھ رہی ہے میری آپ سے ایک بکاری کی طرح التجاہ ہے کہ اس کو ایسے جذبے سے مل کر گئے کہ دنیا کو لگ پتا جائے کہ یہ درتی ماں اور اس کے جوان اور اس کی بیٹیاں جاگے ہوئے ہیں اور ہر چیز کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ ایک دفعہ پھر پلیس سیدھا رس کا بطل تھائی ہے یہ کسل تھائی ہے باہ خدا سوالے تشمن سبیل کے بطل ہے صدا ہر دل کی آباد دل دل کی آباد پاکستان دل دل کی آباد پاکستان دل دل کی آباد پاکستان دل 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 بے بخواب پورے دنیا کے کونے کونے میں زندہ باد کی آواز پہنچانی ہے کمان پاکستانیز موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 صدق اللہ المولانا لازمی پوزیٹیف پاکستان آج کی ایونٹ کے تمام منتظمین میرے سامنے قوم کی بیٹی قوم کی بیٹی اور ایک خوددار قوم کی بیٹی خوددار غیرت مند بیٹی کے بزرگوں جوانوں اور قوم کی بیٹیوں میڈیا جہاں جہاں تک میری آواز جاری ہے سب کو السلام علیکم شکر ہے اوزاد کا جو تمام جہانوں کا خالق مالک ہے پچھلے بہتر گھنٹوں میں اللہ میں اور بڑی بات سے بچائے کوئی پانچ ساڑھے پانچ گھنٹے بھی شاید نہ سویا ہوں درادم خیل سے کراچی اور کراچی سے پھر یہاں اسلام آباد ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میرے احساسات اور جذبات ہیں اور میری بہین جو ہم دیکھ رہے ہیں اور پاکستانیوں جو مجھے ابھی میرے احساسات ہیں شاید جب میں حرم شریف میں خانہِ کعبہ کے آگے کھڑا تھا شاید اس وقت بھی ایسے احساسات نہ ہوں قوم جاگی ہوئی ہے انشاءاللہ پاکستان پہ اور مسلمان پہ اور ایون اقلیتوں پہ اب یہ درطیمات کبھی کامپرمائز نہیں کرے گی یہ وعدہ ہے آپ سے انشاءاللہ یہ وعدہ اللہ سے ہے یہ وعدہ امام الانبیاء خاتف النبیین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اکرام معصومین خلفہ راشدین آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسابہ اکرام اولیاء اکرام بزرگان دین امت کے درویش سفید بالوں کے بزرگوں اور میری ماں اور قوم کے آنے والی موجودہ یوت اور آنے والی نسلوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ بیزن اللہ کچھ بھی ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ درتی ماں پاکستان امت مسلمہ بنی نو انسان چاہے وہ یہودیوں چاہے وہ عیسائیوں چاہے وہ ہندووں جو بھی ہے میرے اللہ کی تخلیق اور اللہ کی مخلوق بنی نو انسان ہے چاہے وہ جو فکر والا کیوں نہیں ہے پاکستان اس کی آواز بنے گا انشاءاللہ بیزن اللہ ناروں اور تقریروں کہا جاتا ہے کہ باتیں ہو رہی ہیں آج چلے جائیں ہندوستان آر ایس ایس آج ہارٹ کور اسرائیل کی جو تھنگ ٹینک ہے آج وہ تمام قوتیں اور جو آئیڈیالوجیز ہیں کراس دا گلوپ وہ مسلسل ہیمر کر رہی ہیں اپنی آئیڈیالوجیز کو اپنی سوچ کو اپنی فکر کو وہ منظم ہو رہے ہیں نہ اللہ کا پتہ نہ اللہ کے محبوب کا پتہ نہ قرآن کا پتہ نہ انجیل نہ توریت نہ زبور کا پتہ نہ آخرت کا پتہ نہ جنت اور نہ جہنم کا پتہ نہ قبر اور آنے والی زندگی کا پتہ لیکن سنو خواب غفلت می مائسلف انڈ آئے میں پرومننٹ ہو جاؤں مجھے عزت ملے یہ میری زندگی ہے میں نے کامیاب ہونا ہے اس سوچ والوں سن لو آج ان کا مقصد ایک ہے کہ جس کے لئے کائنات بنی جس کو عزتوں سے نوازا جو اوروں کے لئے خیر کا ذریعہ بنا آج اس کو اس کی بنیاد بتانے کے لئے وہ لوگ آ رہے ہیں جن کی اپنی بنیاد نہیں اور ہم سوچ میں فکر کنفیوز ڈسٹیکٹڈ ڈس گلنٹل پریشان ہیں کہ ڈاکٹر آفیہ بہن کا کیا بنے گا پاکستان کا کیا بنے گا مسلمان کا کیا بنے گا پاسپورٹ کا کیا بنے گا میری نوکری کا کیا بنے گا میرے رشتے کا کیا بنے گا رزگار ملے گا اگر نہیں ملے گا ہم کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے لا الہ پڑھنے والا شروع میں کہتا ہے کہ لا نہیں ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس رب کے جو اٹھارہزار تخلیقات کا خالق ہے سترہزار نو سو نینان میں وہ مخلوق نہ پڑھتی ہے نہ سوچتی ہے نہ فکر ہے نہ کاروبار کرتی ہے نہ ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں نہ گھر میں ڈیپ فریزرز ہیں نہ فکر نہ سوچ توقع اللہ اللہ پہ زندگی گزارتے ہیں ان کی نسل در نسل آباد ہے اور آج کا مسلمان آج کا بنی آدم آج کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا سوچ رہا ہے کہ فوج کیا کر رہی ہے حکومت کیا کر رہی ہے فلالی پارٹی کیا کر رہی ہے مجھے رزگار ملے نہ ملے آؤ آج ایک عہد کریں کہ واپس جائیں اپنی روٹس کی طرف اور ایک تعلق جھوڑیں وہ کس سے اس ذات سے جو انبیاء کرام کا اللہ تمام انسانیت تمام مخلوقات کا اللہ کہ اللہ جس طرح حضرت امام حسین چھ مہا کا اپنا بیٹا دوسری طرف تیر اور ساروں دشمنوں کا رخ ان کی طرف اور تیر جسم کے پار ہوتا ہے اور حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ اللہ اگر تُو اس حال میں راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں آؤ آج اللہ سے کہتے ہیں کہ ہر تنگ دستی میں ہر ازمائش میں ہر مشکل میں یا اللہ تُو نے دنیا ازمائش کے لیے پیدا کیا تُو نے مجھے مہرت پہ احسان ہے تُو نے مجھے اپنا اور اپنے محبوب کا امت ہی پیدا کیا ایک آزاد ریاست کا باس ہی پیدا کیا یا اللہ تیری ہر چیز میں منوان قبول کرتا ہوں میں گبرا ہوں گا نہیں میں سر جھکا ہوں گا نہیں میں عیشی نشان بنوں گا کہ روزِ محشر خاتم النبی مجھ پر اور امتِ مسلمہ پر اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے پر فخر کریں گے آجو عید کریں خوف نکال دیں کیونکہ ملک دنیا تمام انسانیت کی نظریں تمام انسانیت کی نظریں کس پر ہیں مسلمانوں میں پاکستان اور پاکستان کی اس یوت اور آنے والی نسلوں میں اگر ہم سوتے رہے تنقید کرتے رہے وقت گزر جائے گا وقت انتظار کسی کا نہیں کرتا بعد میں لوگ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں آلِ محمد کے ساتھ جو ہوا لوگ سوئے رہے اور آج کا جوان جوبلس ہو جائے آج توڑی سی آزمائش آ جائے تنگ دستی آ جائے تو آل فال بولنا شروع کرتے ہیں آلِ محمد جب کربلا سے کوفہ اور کوفے سے پھر دمش گئے کیسے گئے تحقیق کرو پڑو کون پڑے ہیری پوٹر کا زمان ہے بولی ووڈ کا زمان ہے ہالی ووڈ کا زمان ہے بریکنگ نیوز کا زمان ہے تحقیق نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند عدیس مبارک کہ بغیر تحقیق کے بات آگے بڑھانا جھوٹ کے زبرے میں آتا ہے یہود و نصارہ جو میرے اور آپ کی بنیاد کے خلاف لگے ہیں فف جنریشن وار میں مجھے اور آپ کو امت مسلمہ کو اور مذہب اور مسلک اور علاقے اور زبان کے نام پہ پاٹی کے نام پہ دست و گریبان کیے میں ہم ان کے شترنج کے وہ مو رہے ہیں خود استعمال ہو رہے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ اچھا کیا ٹھیک ہوگا یاد رکھو انشاءاللہ ہونے کا یقین اللہ سے ہے پاکستان اور امت مسلمہ اور مسلمان کی ایسی عزت بنے گی کہ آنے والی نسلیں اس کو سنیری الفاظ سے لگے گی انشاءاللہ کہ جسم تک کٹے گئے کیا وجہ تھی کہ انبیاء کرام بھوکے پیاسے رہے کیا وجہ تھی کہ اپنی اولاد ان کے خلاف ہوئی ہر حال میں شکر کیا اب امن شکر کیوں ہیں آج مسلمان یہ جو آڈٹوریم یہ جو ہیش ٹیگ فیس بوک ٹوٹر ٹیکنالوجی یہ جو آپ کے اور میرے بزرگ گھر میں بیمار دمائیاں کھاتے ہیں آپ کا میرا قبل اول ہریمین شریفین میں اور مسجد اور مدرسوں اور امام بارگاؤں میں اور خانکاؤں میں جو ٹرانس فارمرز جنریٹرز بجلی یہ تمام دنیاوی لحاظ سے جو آسائش ہے یہ کس لئے بنائیں مسلمان نے تو نہیں بنائیں مسلمان اس سوچ میں ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں مسلمان اس سوچ میں ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں پونے دو عرب مسلمان ہونے کے باوجود ستاون اسلامی ممالک دنیا کی مادنیات دولتوں سے مال امال ہر کوئی ڈر رہے مت بولو سینکشنز لگ جائیں گے امبارگوز لگ جائیں گے حق کی آواز مت اٹھاؤ جو مسلمان اپنے باں باپ بیوی بچے ذات جان مال ہر چیز سے بڑھ کر آل خاص کر خاتم النبین رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا یہ ایمانی جذبہ نہ ہو کہ سب کچھ قربان اللہ کے محبوب اور محبوب کے آل پر اس کا ایمان کامل نہیں پھر جب خاکے بنگتے ہیں ستاون اسلامی ممالک اتنی جرت نہیں کہ وہ کمپلینٹ کر سکیں کہ وہ سفیر کو بلا کے پوچھ سکیں یہ خاموشی کیوں ہے یہ خاموشی اس لیے ہے کہ دو جمع دو چار ایڈیوکیشنل سسٹم اس لیے بیسٹ ایکمولیشن آف ویلت ایکنومک سسٹم اس لیے بیسٹ ایکمولیشن آف ویلت سوشل سسٹم بیٹی کا رشتہ بیٹے کا رشتہ ڈام بنانا تعلق جوڑنا منسٹر سے جوڑو ایمینے سے جوڑو کارپوریٹ سیکٹر ڈی سی ایس پی فلانے کاروبار کارخانے بنگلے ایڈ سے جب جوڑ جائے فیرون اور کارون کے پاس بہت دولتی عزت نہیں ملی عزت ڈونڈنی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آغاز کی ناستہ ہم سبھی ایک ہے اپنا گھر مازبا ہم سبھی ایک ہی سوچ ہے ایک پہچان ہے اے وطن سب سے اوپر تیرا نام ہے کھائی ہے یہ کسل کھائی ہے با خدا سلے تشمن سبھی یہ وطن ہے صدا یہ وطن ہے صدا انشاءاللہ انشاءاللہ میں کنجوسی تو مت کرو ابھی بھی سوئے ہو ذرا ایک دفعہ انشاءاللہ ایسے کہو کہ جیسے آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہو اور آپ کو پل کرتی ہو ذرا دل پہ ہاتھ رکھے اس طرح کہو ذرا ایک دفعہ انشاءاللہ تھوڑی سی کوشش سے آواز کہاں تک گئی اب یہ سوچو کہ رائٹ پہ اور لفت پہ اوڈیٹوریم ہے اور دونوں اوڈیٹوریم میں اس سے زیادہ کراؤڑ ہے وہ آپ کے اور میرے بنیاد کے خلاف ہے ان سے آپ کا کمپیٹیشن ہے انہوں نے ایک نے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن بار کو تچ کیا اگلے نے ہنڈڈ کو تچ کیا اب پاکستان کے جوانوں پر دنیا کی نظریں ہیں پہلے ہی آپ کو انڈرمائن کیا جاتا ہے آپ کی سوچ فکر کو ماننے کے لیے تیار نہیں وہ کہتے ہیں یہ نالائق لوگ ہیں ہر چیز میں ہماری تقلید کرتے ہیں ان کے پاس فکر نہیں ان کے پاس سوچ نہیں ان کے پاس اتفاق نہیں ان کی عزت نفس ہم نے مجروع کر دی ہے یہ میرے غلام ہیں یہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک ایشن ڈیولپنٹ بینک سارے سسٹم ان کو جکڑا ہوا ہے یہ آپ اس میں دست و گریبان ہے تو ایک دفعہ ذرا انشاءاللہ کر کے بتاؤ کہ نہیں ہم جکڑے نہیں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اور اب وقت آگے اٹھنے کا تو جس سی ون فور ون انشاءاللہ انشاءاللہ ادھر ادھر اور ادھر انرجی بہت زیادہ تھی میں بتاؤں میں ہارڈ کور پٹھانو وہ سننے وہ لوگ عملی طور پہ بھی وقت آگیا ہے ایک منٹ ایک کمپیٹیشن کرتے ہیں قوم کی بیٹیا اور قوم کے بیٹوں کے بیچ میں عام روٹین میں کہتے ہیں لیڈیز فرسٹ لیٹس پوٹ اٹ دی ادھر وی راؤن قوم کی بیٹیاں ایک منٹ کے تھرٹی سیکنڈز کے لیے آپ خاموش آپ نے کسی نے کسی نے نہیں جواب دینا آج ذرا پلس گیج کرتے ہیں کہ قوم کی بیٹیوں میں جذبہ زیادہ ہے یا قوم کے بیٹوں میں بیٹے آج کل ذرا تھوڑے ادھر ادھر بیزی ہے فوکس کہیں اور ہے اٹنشن سیکر ہیں ٹارگٹ کچھ اور ہے اوبجیکٹیو کچھ اور ہے قوم کے بیٹے گٹ رڈی آپ نے انشاءاللہ کہنا ہے جب میں ون ٹو تھری کہوں گا تو آپ نے کہنا ہے دیکھیں کہ آپ کم پشتوں میں کہتے ہیں وہ منش شرم ہو آر یو ریڈی بیٹیاں چھپ رہیں گی ون ٹو تھری ایسی اللہ میں میرے والد صاحب اگر میں ہارٹ کور پٹھانوں تو میری والدہ جنہوں نے میری تربیت کی ہے وہ پنجاب سے ہیں اب قوم کی بیٹیاں بہت بڑا امتحان ہے بیٹیاں باپ کی عزت ہوتی ہیں بیٹیاں بیٹیاں باپ کا فخر ہوتی ہیں بیٹیاں امت کے لیے خیر بنتی ہیں اور گھر کی عزت اور ناموس سٹارٹ اور اینڈ بیٹیوں پہ ہوتی ہے بیٹیوں آپ کو میں ون ٹو تھری کہوں گا اور دیکھتے ہیں یہاں پہ میری بھی سب بیٹیاں ہیں اور بیٹیاں بائی اور بیٹے بائی یہ مٹی بڑی زرخیز ہے اب یہ تو بیٹے ویسی بھی بہنوں کے لیے دل بڑھا کرتے ہیں بیٹیوں نے بیٹوں کو بڑا ٹاف ٹائم دیئے اور بیٹے اب وہ تمام قوتیں جو ملک کے اندر میرے معصوم لوگوں کو مارتے ہیں جو اس درتی ماں کی عزت اور ناموس کو بدنام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں جو مدرسے امام بارگاہوں خانکاؤں مسجدوں سکولوں اسپتالوں اور گھروں میں پاکستانیوں کی تضلیل کرتے ہیں چاہے وہ تھانے ہیں چاہے وہ کچیریہ ہیں چاہے وہ افسران ہیں جو لوٹ مار حرام کھاتے ہیں چاہے وہ سیاستدان ہیں چاہے جو بھی اس دشمن کا خائن ہے اب آپ نے مل کر ایک دفعہ انشاءاللہ کہنا ہے کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر ہے اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے کیا پت عرش مولا پہ اللہ پاک اپنے فرشتوں کے ساتھ کہہ دے کہ میں نے ان کے اندیریں ختم کر دیئے اور ان کی روشنیاں شروع ہو گئی ہیں انشاءاللہ آر یو ریڈی مزہ نہیں ہے آر یو ریڈی وان چو تری تو اب بھی آت رکھیں کہ وہ لوگ پہلے میں نے کہا میں آٹھ کور پتھان ہوں وہاں سے آیا ہوں والدہ میری پنجاب سے ہیں جسم کے اندر دل وہ پاکستان کا یہ شہر اسلام آباد میری آنکھیں جو نور ہیں وہ سندھ ہے میرے کان جلگت بلتستان ہے میرا چیرہ ذات کشمیر ہے اور میرا یہ پورا وجود بلتستان ہے اللہ کے فضل پر وہ لوگ سننے جو پتھان کا نام استعمال کر رہے ہیں پتھان نے آج تک سنتالیس سے پہلے اٹھالیس میں پینسٹ میں اکتر میں کارگل میں ہر دور میں اس درتی ماں کے لئے ہر قربانی دی آئی ڈی پیس بنے سب کچھ کیا کبھی سب سلالی پرچم کے خلاف نہیں بولے آج اگر کوئی اور کسی کی زبان بول رہا ہے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہم آپ کو گلے لگائیں گے ماتا چومیں گے عزت دیں گے عزت دیں گے لیکن اس سائر علی بگالی جو ایک دشمن کو میسیج دیا ہے کہ وہ لوگ جو مزاق کر رہے ہیں ہم مزاق کے موڈ میں نہیں ہیں ہم اب اس ملک کے اندر جو قانون کو توڑے گا جو پرائی منسٹر سے لے کر کیبنیٹ اگر وہ قانون سے بالتر نہیں اگر ہم قانون کے نیچے ہم سے ہر قسم کا سوال پوچھا جا سکتا ہے ہم عدالت میں اگر خلف اعراشیدین کھڑے ہو سکتے ہیں ہم ان کے پاؤں کے خواب درخواب درخواب کی بھی ہماری کوئی وقت نہیں اب کوئی بھی قانون کو توڑے گا اگر وہ سوچے گا کہ میرے پاس کچھ لوگ ہیں میں درا دوں گا میں پریشر میں لے آنگا تو سن لو افاج پاکستان سیولان فورسز پاکستانی قوم نے اہد کیا ہوا ہے جب میرے بچوں کے گلے کٹے دوہزار چودہ میں جب اے پی ایس جب میرے مدرسوں میں بچوں کو بمباری سے مار دیا گیا جب میرے بزرگوں کے اولادوں کو ان کے سامنے مار دیا گیا اور جب میرے قوم کے بیٹوں نے ہر قسم کے نظرانے دیئے میرے مسجد اور مدرس سے مانبار گاؤں خانکاؤں کو جس بے دردی سے انہوں نے اس کی تضریر کی آج یہ وقت اور یہ حکومت گواہ رہے گا پوری دنیا گواہ رہے گی انشاءاللہ بیزدلہ اب نہ یہ کام باہر سے کسی کی ٹیلی فون کال نہ کوئی ڈومور نہ کوئی میرے ملک کے فیصلے اب واشنگٹن میں نہ لنڈن میں نہ جدہ میں نہ دوبائی میں نہ کسی اور کرے گا اب انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے آپ سے انشاءاللہ پکستان کبھر سلے پکستان کیانگرونگی اللہ کبھر سلچے انشاءاللہ پکستان پکستان ایک آغاز کی داستہ ہم سبی ایک ہے اپنا گھر ماسوا ہم سبی ایک ہی سوچ ہے ایک پہچان ہے اے وطن سب سے اوپر تیرا نام ہے کھائی ہے یہ کسل کھائی ہے با خدا سلے دشمن سبی یہ وطن ہے صدا ہر دل کی آباد یہ دل کی آباد پکستان کھائی ہے پکستان کھائی ہے پکستان کھائی ہے اب آپ سے ایک سیناریو سامنے رکھتا ہوں وہ لوگ جو کہتے ہیں یہ نعرے لگ رہے ہیں ترانے بن رہے ہیں پریڈ ہو رہے ہیں سب کچھ ہے لیکن میری عزت نہیں بن رہی کیونکہ اب یہاں سے جب آپ جائیں گے تو کوئی کہے گا یہ صرف گفتگو تھی گفتار سب کچھ ختم کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا بھی سوشل میڈیا پہ زبردست ڈیبیٹ لگی ہوگی تو ان سب کے لیے میسیج ہے غوار سے سنیں غزوہِ بدر ویشوالائز کریں غزوہِ بدر تین سو تیرہ صحابہِ کرام پلیز درہ کانسنٹریٹ کریں اللہ کا واسطہ ہے جب تک آپ شریعت منتق ہے اللہ منتق ہے رحمت العالمین منتق ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ منتق ہے پاکستان منتق ہے ستائیس وی رمضان منتق ہے رمضان منتق ہے اور پاکستان منتق ہے غوار سے سنیں تین سو تیرہ صحابہِ کرام بھوکے پیاسے کمزور نہ ہنر نہ اچلا نہ گوڑے نہ ہونٹ ایک ہزار فوج کو پیسے والے سب کچھ ہوتے ہوئے کیسے ہار گئے دو عظیم سویلائزیشن پرشیان روم وہ صحابی جو پیٹوں پہ پتر بانتے تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا کیسے انسٹنٹلی اٹھے نہ کچھ فائنینشل اسسسنس نہ کوئی گلوبلی ان کا کوئی ریکنیشن تھی پرشیان اور رومن امپائر خود بخود سرنڈر کر گئے واپس آئیں اب جائیں ابراہیم علیہ السلام پیچھے چلے جائیں آگ میں آگ نہیں جلاری ایک پرندہ ایک کترہ موں میں دور سے پینکنی کی کوشش کر رہا ہے کیا ضرورتی اب اور چلے جائیں پیچھے نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال اپنا بیٹا کشتی سب کچھ کیوں پانی میں کشتی کسارہ لیا گیا اب تھوڑے اور پیچھے چلے جائیں آدم علیہ السلام اپنے دو بیٹے عبیل اور قبیل جزا اور سزا شر اور حق کہ یہ راستے اور اب پھر ایک دم نیچے آ جائیں امام الانبیاء خاتم النبین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پہ آ جائیں ذرا سوچیں مدینہ سے لکلتے ہیں دین کی سربلندی کے لیے خطوت آتے ہیں سب کچھ قربان کرتے ہیں تو آج کون آپ کو ڈرارہ ہے آپ کی تاریخ اگلے پڑھ کر قرآن اگلے پڑھ کر غیر مسلم اقبال پہ تو چھوڑیں قائدیازم پہ چھوڑیں یہاں میرے مسلمانوں کے مسلکے علماء کرام ان پر پی اچ ڈیز کر رہے ہیں آپ ایک ایک حیران ہوں گے ایک ایک صورت پہ یورپ اور امریکہ میں پی اچ ڈیز ہو رہی ہے اور یہاں کا مسلمان علی فلامی معناس تو چھوڑے سبانک اللہ مسی اللہ مربانہ تک نماز نہیں آتی مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ میں اللہ سے مانگ کیا رہا ہوں میں یہ کر کیا رہا ہوں میں روزہ کیوں رکھ رہا ہوں مجھے جب یہ پتہ نہیں ہے کہ میری بیٹی کی عزت مجھے دل سے بڑی عزیز ہے اگلے کی بیٹی کو میں رسوا کروں اگلے اپنی بیٹی کی عزت مانگو اگلے کی بیٹی میرے گھر میں بہو آئے اس کو رسوا کروں اگلے کے ماں باپ کو رسوا کروں اور میرے والدین کی عزت ہو تو سن لو اللہ الحق ہے رب العالمین ہے وہ ہر کسی کو عزت دیتا ہے تو میرے جوانوں قوم کے بیٹوں قوم کی بیٹیوں یہ میں سیناریوز دے چکا ہوں اب اللہ کہتا ہے کہ تمہارا کام ہے نیک نیتی سے تم راستے کا تیعن کرو سبحان اقل اللہ سے لے کر جو آپ کو آتا ہے جو نواز صلات حاجت کچھ کرنا ہے نفل پڑھنے ہیں لا الہ الا اللہ کہنا ہے درود شریف پڑھ کے ایک دفعہ بسم اللہ کرو پھر تم چھوڑ دو کہ اس کا انجام کیا ہوگا اس کو پھر سب کچھ کرنے والا اللہ کہتا ہے میں ہوں حضرت امام حسین آج دنیا اگر پوچھے آل محمد کا کیا بنا کچھ لوگ جیت کے ہار جاتے ہیں کچھ لوگ ہار کے جیت جاتے ہیں اے میرے اللہ اور اللہ کے محبوب کے ماننے والوں ایک اور سیناریو دے رہا ہوں بورڈر پہ سیاچین پہ ایک جوان کھڑا ہے اس کی جوان بیوی ہے اس کا ایک دو تین سال کا بیٹا یا بیٹی ہے اس کے ماں باپ ہیں اس کے بہن بھائی ہیں اس کے خواہشات ہیں اس کے دوست ہیں اس کو زندگی جوانی ہیں وہ بورڈر پہ کھڑا ہے اس کو یہ نہیں پتہ گولی کہاں سے آئے گی میرا سب کچھ قربان کر دے گی ختم ہو جائے گا میری بیٹے یا بیوی کا کوئی خیال کرے گا یا نہیں کرے گا میرے ماں باپ کا کوئی پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا یہ نہیں سوچتا پچیس ہزار تیس ہزار پینتیس ہزار اس کی تنخواہ ہے اسی طرح میرے پاکستان کے وہ لوگ جو پاکستان کے لئے باہر بیٹھ کے ایک ایک روپے کما کے پاکستان بیشتے ہیں جب ہندوستان یا پاکستان کے خلاف دنیا کا کوئی نیریٹیب جاتا ہے اور جیسے قوم کی بیٹی کے بارے میں بات جاتی ہے وہ پھر سوچتے ہیں کہ ہمیں کیوں زلیل کیا جا رہا ہے ہم تھانوں میں پڑے ہیں جیلوں میں پڑے ہیں ہمارا پوچھنے والا کوئی نہیں جب یہاں پہ تھانے میں کوئی زلیل ہو ہسپتال میں دوائی نہ ملے ڈاکٹر پیسے پہ آپریشن کرے تمام چیزیں دنیا سے ہو ملاوٹ ہو دوکہ ہو فریب ہو ظلم ہو زیادتی ہو تو پھر اس سینیریو میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ کی رحمت آئے گی 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 تو دل کہاں ہے پتہ ہے یہ دل اس دل میں اللہ اور اللہ کے محبوب کو بسا لو اللہ اور اللہ کے محبوب جب اس دل میں آ جائیں گے انشاءاللہ بیزنلہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ آپ کی وہ محبت ہو جائے گی کہ دنیا نے اس کی مثال نہیں دیکھی ہوگی یہ پاکستان اب وہ دل امت مسلمہ کا بن چکا ہے میوچل اشورڈ ڈسٹرکشن ایبیلیٹیز ہم کسی سے جنگ منگ نہیں چاہتے نہ کسی سے ڈرتے ہیں انیس سو نوازی سے لے کر اب تک ہماری افواج پاکستان پاکستان کے سپوت اور پاکستان کے وہ لوگ چاہے وہ قبائل علاقے میں ہیں چاہے وہ مختلف فیڈریٹنگ یونٹس کے ہیں ہر قسم آزمائی سے گزر گئے ہیں یہ بسائر علی بگا کہتا ہے کہ واہ خدا ایک دفعہ کہتا ہے آپ سارے سنیں کیا کہتا ہے وہ ذرہ دکھائیں نہیں نہیں پاکستان سے پہلے وہ جو وان کرتا ہے دل کے ہمت وطن اپنا جذبہ وطن من کے ذچے لگن دیدارت کا وطن دل کے ہمت وطن اپنا جذبہ وطن من کے ذچے لگن دیدارت کا وطن کھائی ہے یہ قسم کھائی ہے با خدا کھائی ہے یہ قسم کھائی ہے با خدا وہ کہتے ہیں مزاق مت کرو قسم کھائی ہے آؤ آج قسم کھائیں کہ اس در تیما اور انسانیت پہ آج ہم عید کرتے ہیں کہ اللہ کو اور اللہ کے محبوب کے اکامات کی پیروی کرتے ہوئے ایسے گلوبل ریسپونسیبل یومنز بنیں گے کہ ہمیں کسی کی سرٹیفیکیٹس کی ضرورت نہیں کہ پھر یورپ اور امریکہ کے یونیورسٹیز کالیجز اور سکولز میں وہ پھر کہیں جیسے وہ سلطان صلی اللہ دین عیوبی تاریخ بن زید اور پھر اصحابہ اکرام کی اگزاپل دیتے ہیں سیدنا عمر فاروق کی اگزاپل دیتے ہیں پھر انشاءاللہ قوم کی بیٹوں اور بیٹیوں کی مثالیں دیں گے come on you have everything at your doorstep it is up to you now explore the world prove it to yourself prove it to the entire globe that as a believer of Allah and his beloved prophet خاتم النبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم and as a son of the motherland of ours we will never compromise on humanity we will stand for justice we will never compromise no matter what and we are here to survive انشاءاللہ we will rise and shine we will rise and shine we will rise and shine and we will become a country which will become an example for our coming generations انشاءاللہ are you ready for that چاہے وہ باہر ہیں چاہے جہاں پہ بھی ہیں ہم اللہ کے فضل سے دلائل سے اپنا کیس پلیڈ کریں گے اور اب آخری بات الیکشن آ رہا ہے ہندوستان میں ہم جنگ نہیں چاہتے مودی صاحب بھی شاید ان کی سوشل میڈیا ٹیم ان کو بتا رہی ہو کہ کیونکہ جب انٹیریر منسٹر یا اللہ معاف کری ڈیفنس منسٹر یا پرائی منسٹر یہ کی جو پورٹفولیوز اللہ میں اور بڑی بات سے بچائے پھر ابھی بھی رون ہے میرے ایک ایک لفظ کو تول رہے ہوں گے کہ کوئی ایسی چیز پکڑے تاکہ ہم گلوبل کمیونٹی میں اس کا سہارہ لے کے پاکستان کو پکڑے انڈیانز وی ویل ریسپیکٹ یو بکاوز یو ارار نیبر ویل ویل رلال tint بڑے ہیں ڈاڑی سفید ہے میرے اللہ کہتا ہے کہ سفید بال سے اللہ بھی حیاء کرتا ہے ہماری تربیت ہوئی ہم آپ کو عزت دیں گے عمر بڑی ہے لیکن آخری دو منٹ لیکن اگر آپ کے کوئی ایسا ارادہ ہے یا کوئی بولی وڈ مووی کا کوئی سین آپ نے بنانا ہے تو پھر یہاں کی بیٹیوں اور بیٹے بیٹھے ہیں یہ تسر بہت کم تعداد میں آئے ہیں موڈی صاحب کو ذرا پیارا میسیج دیں گے آپ تیار ہیں اتنی جلدی آپ کی انرجی لیول کدھر چلی جاتی ہے مجھے پتہ اس کے بعد آپ کے کیا کمیٹمنٹس ہیں میسیج سے گزرا ہوں خدا کے لیے اس کو بھی ٹائم ضرور دے لے کہ زیادہ فوکس ہیدھر ہونا چاہیے موڈی صاحب کا الیکشن کمپین ہے وہ زیادہ ویٹ نہیں کر سکتے ہم نے ان کو میسیج دینا ہے دو نعرے اور پھر میری ذاتی ریکویسٹ ہے کہ اسی طرح ساہر علی بگا کا نعرہ تکبیر کا وہ سانگ ہے یہ پورے میں آپ کے ساتھ کھڑاؤں گا وہ انڈ میں میں وہاں پہ جا کے وہاں سب نے مل کر وہ سننا ہے اور موڈی موڈی صاحب انتظار کر رہے ہیں دو نعرے دو نعرے ایک افواج پاکستان ابھی ہوا کچھ نہیں کہنا اندوستان کو میسیج ہے وہ کہتے ہیں شاید یہ ان کی یونٹی نہیں ہے تو ذرا آج پلیز اب کھڑے ہو جائیں آپ بہت بیٹھ لیے میں کافی دیر سے کھڑا ہوں پلیز سب سے ریکویسٹر ایک افواج پاکستان اور اس کے بعد پھر پاکستان پہ اور پھر اس کو کنکلوڈ کریں گے نہ رہے تکبیر پہ میں وہاں چلا جاؤں گا خدا کے لیے اس میں لغزش نہ ہو ہم آج کل جیتے ہوئے میچ ہار رہے ہیں پتہ نہیں سلف کانفیڈنس کو کیا ہوا ہے کولی کو بھی میسیج دینا ہے کہ انگلستان میں ورلڈ کپ کا میچ آ رہا ہے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اور تمہاروں گے انشاءاللہ بیزدللہ نمبر ایک افواج پاکستان سب ریڈی ہیں بیٹی ہیں جواب دے رہی ہیں بیٹے پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں افواج پاکستان ماشاءاللہ پاکستان ابھی بیٹنا نہیں ہے وہ سانگ لگائیں نارہ تکبیر سائر علی بگا والا جلدی سے بیٹنا نہیں ہے بیٹنا نہیں ہے گھر پہ گھر پہ کوئی بھیق مانگنے آ جائے لوگ نہ دیتے ہوئی دے دیتے ہیں آج آپ سے قوم کا یہ بیٹا آپ سے بھیق مانگ رہا ہے میسیج جائے گا آؤ آج میسیج دیں اے بطن تیرا اشارہ آ گیا اے بطن تیرا اشارہ آ گیا اے زمین ساتھ آسمان ساتھ آئیوں کو کرو بلند ہاتھ جنکہو بلند میں سارا جہا ساتھ آئیوں کو کرو بند ہر ب겁 آئیوں کو کررنا در دیتا ہربی آور ritن پیش آئیوں کو کروبرم آئی Wikipedia آئیوں کو کروبر m casуть آئیوں کو کروبرم آئیوں کو کروبرم آئیوں کو کروبرم موسیقی موسیقی نیشنل سیکیورٹی کی بات آئے اور آپ نعرہ تکبیر والا نہ چلائیں میں فنکشن اس وقت تک نہیں ادھر ہی کھڑا رہوں گا موسیقی 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 جی کشمیر میں نے کھایا ہے نا کشمیر پہ چلیں بسم اللہ کریں کیا ہوگی ہے یار پاکستان پاکستان صرف پاکستان ہے پاکستان آپ میرے ساتھ گئے اور یہ یک زبان بولے کشمیر ہو کے رہے گا کشمیر ہو کے رہے گا کشمیر ہو کے رہے گا انشاءاللہ ہم پولٹیکل مینز کے درو اس کو ریزولف کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ یو ان ریزولوشنز یو ان کے ریزولوشنز کو کوئی بائی پاس نہیں کر سکتا انشاءاللہ آئیو اٹھو کرو بلند ہاتھ جونکو بلند میں سارا جہاں موسیقی 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 ماؤں نے بیجے ہیں کر تیار گھن ہو رہے ہیں خود میں اب بیجار گھن ہاتھ نے اٹھائے پر جم چل پڑے ہم دہو کی بوندے آخر تک لڑے ہر بطن میں آئے پیارا آ گیا ہاتھ میں یہ چاند سارا آ گیا اے زمین ساتھ آسمان ساتھ آئیو اٹھو کرو بلند ہاتھ جنکہو بلند سنے سارا جہاں موسیقی 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 موسیقی